تو جی آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت مزیدار سا اور جھٹ پٹ سے ناشتہ نہ ہی اس میں گیر پیاز ڈالے ہیں نہ ہی کوئی انگیرز ڈالے ہیں سیدھے سیدھا ہم نے نمک نشکہ استعمال کر کے اتنا مزیدار سا جو ہے ناشتہ بنا کے ریڈی کی ہے تو جی نئے ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک سبسکرائب نہیں کرتے ہمیں جو ہے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اور اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنا کر بھیجیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹو فیملی تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ہم بھی خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو جی بہت مزیدار سا جو ہے آج آپ کے ساتھ ناشتہ میں شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار سا ناشتہ ہے اور آسانی سے بن کر ہمارا ریڈی ہو جانے والا ہے تو جی ناشتہ تو ہے آپ نے بہت کھایا ہوگا ہر قسم کا کھایا ہوگا لیکن اس طریقے سے جو ہے آپ نے بنا کر جب کھائیں گے تو بہت ہی مزیدار سا بنے گا اور سربیاں ہیں تو ایسے موسم میں اس طریقے کا ناشتہ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے تو تقریباً میں نے لے لئے ہیں پانچ ہنڈے تو اسی حصاب سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنا مزیدار سا ناشتہ اور اتنے کم وقت میں ہم بنا کر جو ہے نا سرف کر سکتے ہیں تو جی ہو گئے ہمارے پانچ ہنڈے تو کالی میٹ ڈال لیں گے ایک ٹی سپون ہے اور نمک ڈال لیں گے حج پہ ضرورت کتنا ہمیں انڈے میں چاہیے کیونکہ ہم پھر بعد میں بھی ایٹ کریں گے اسی حصاب سے ہم لے لیں گے تو بیٹر سے ہم نے اچھے سے اس کو پھیٹ لینا ہے تو جی دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا جھاک لے کے آگے انڈا تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے جیسے یہ ہے بلکل ایسے ہی ہمیں چاہیے اور اسی سے بہت بیس بن کر تیار ہوگا ہمارا آملیٹر ہم نے بہت ہی کم مقدار میں تک بھی بن گیا ہے دو اسپون میں نے اول لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی فیل ہائل ہم نے ڈالنا ہے تو انڈا ہم نے ڈال دینا ہے اپنا دیکھیں اس طریقے سے جو ہے بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا آج جھٹ پڑ ناستہ بن جاتا ہے یہ بہت ہی جھٹ پڑ سے تو اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے پورا پھیلے ہا لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا پھولتا جائے گا تو ہم اس کو سائٹ میں اس طریقے سے کرتے جائیں گے تو جی اس طریقے سے جو ہے ہم نے کر لینا ہے اب پورے کو مکس دے دیں آرام سے جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا اس طریقے سے تھانی سے جو ہے یہ ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا موٹا موٹا سا ہمارا نکلا ہے اسی طریقے سے جو ہے ہمیں چاہیے تو پھول گیا ہمارا دیکھیں جتنا پھول سکتا تھا اب یہ ہو گیا جو ہے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا جو ہے پھلٹ دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے کر لینا ہے تو پھر سے ہم نے اس کو پھلٹ کے پھلا دینا ہے تو دیکھیں کھل گیا ہمارا ایک اب اس کو پوشن میں کرلیں ہے تو دیکھیں کتنی موٹا نکلا ہے ہمارے ایک کی تو اسی طرقے سے ہم نے کر لینا ہے دیکھیں اس طرقے سے تو یہ ہے بیس بندگا اسطریقے سے ہے کیسے اس Espa volver تو یہ اچھے سے ہمارا بن جائے گا تو دیکھیں اسی پہ ہم نے کر لینا ہے اس طرقے سے پورے کو تو کمال کا جو ہے ہمارا ناشتہ بن رہے گا دیکھیں تو یہ ہو گیا اب جو ہے اس کو نکال لیں گے اپنے برطن میں تو اس طریقے سے ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے تو سب ہی کو ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا اچھے سے یہ پھول کے ریڈی ہو گیا ہمارا تو ابھی جو ہے ہم نے لے لیا ہے بٹر تو بٹر کو جو ہے میل کر لیں گے اچھے سے تو جی میلڈ ہو چکا ہے ہمارا بٹر اچھے سے اب جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے ہم لے لیں گے لیسن تو الیڈ سا اس کو فرائے کر لیں گے تو یہ انومن فٹر فٹ سے جو ہے ہو جاتا ہے ٹائم نہیں لے گا ابھی جو ہے نمک ڈالیں گے تو نمک ہم نے پہلے بھی اٹ کیا ہے تو ابھی ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے اور ریڈ چلی لے لیں گے یہ تھکتری سی کٹی بھی ہے اجوائن لے لیں گے ایک ٹی سپون اور چاٹ مسالہ تو یہ سارا ہم نے ایڈ کر لینا ہے اچھے سے جو ہے پھر سے اس کو فرائے کر لیں گے تو یہ انومن فٹا فٹ سے جو ہو جاتا ہے ٹائم نہیں لگے گا اس کو بنانے میں تو دیکھیں ہو گیا اب جو ہے ہم نے لے لیا ہے وائٹ سوس تو یہ ڈال دیں گے تقریباً ایک دو کھانے کے جب مچ ہے فرائے کر لیں گے تو دیکھیں بہت ہی کمال کا جو ہے نا فلیور جو ہے اس کا نکھر کے آتا ہے اور یہ بہت مزیدار سی جو ہے نا ریس بھی بن کر ریڈی ہو جاتی ہماری اچھے سے اس کو فرائے کر لیں گے تو جی دیکھیں بہت اچھے سے جو ہے ہمارا اب جو ہے ہم نے اپنے ایڈ ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا لگتا ہے میری تو بھوک بہت ڈبل ہو جاتی ہے اس سے تو یہ بہت ہی آسان سی ریس پی اور جھٹ پر سے یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو یہ ایسے ہے کہ آرام سے جو ہے نا ایک دو افراد آرام سے جو ہے پیٹ بھر کے اس سے ناشتہ آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا بہت ہی آسانی سے اور مزیدار سا جو ہے ہمارا ناشتہ بن کر ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہو گیا ہے اب جو ہے اسے کر لیں گے ڈی شاپ فٹا فٹ سے جو ہے ہمارا ناشتہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں کمال کا لگ رہا ہے ہمارا ناشتہ تو جی دیکھیں بہت مزیدار سا جائنہ ہمارا ناشتہ بن کر ریڈی ہو گیا بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا تو دیکھیں یقینا آپ کو بہت اچھے لگ رہا ہوگا بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا تو جی دیکھیں بہت مزیدار سا جو ہے ناشتہ ہمارا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور یقینا آپ کو اچھے لگ رہا ہوگا تو جی نئے ہیں جی لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور بیل ایک انکہ بٹن ضرور دبا دیا کریں اللہ حافظ